ممزکار سواکت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں دی پیش برکلے آج بات کرنے والے ہیں کانگریس کی گھٹ بازی کی ایک بار پھر کانگریس کی گھٹ بازی کے چرچہ زورو پر کہے مدی پردیش کے پورو مکمینتری دکویجر سنگھ نے ایک بار پھر اپنے بیانوں سے پارٹی میں خلچل بڑھا دی کہے دکویجر سنگھ کے دو ویڈیو آج وائرل کوتے نظر آ رکھیں گے ایک میں وہ کارکارتاؤں کو گھٹ بازی سے بچنے کی بات کہہ رکھیں گے تو وہی دوسرے میں وہ خود پردیش میں یواؤں کے نترت کی پیروی کر رکھیں گے دکویجر سنگھ کے اس بیان پر بی جی پی نے تنزکہ ساکھ ہے اب ایسے میں کئی سوال خڑے ہوتے ہیں کیا دکویجر سنگھ کے لیے کانگریس کی راہ مشکل تو نہیں کر رہے اچانک دکویجر کے یواؤں کی پیروی کے معنی آ کر کیا کہے دوزار تیس کے لیے کملنات کا چہرہ کیا دکویجر کو منظور نہیں کہے پارٹی کی گھٹ بازی کا آخر راہ کس طرح کا رکھ ہے وہ بھی کئی سوال کے دائرے میں آتا کہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دکویجر سنگھ اپنے بیٹے کو سی ایم منانا چاہتے ہیں اس لیے یواؤں کی پیروی ہو رہی ہے اس سے پہلے کانگریس میں بڑے بدلاب کے سنکیت تو کہیں دکویجر سنگھ کی ان بیانوں سے نہیں نکالے جا سکتے ایسے کئی سوال کہیں جن کے جواب تلاشیں گے پہلے ریپورٹ دیکھ لیجئے دوزار تیس مدان سبھا چناؤں کو لے کر کانگریس ایک طرف تیاریوں مجھوٹی ہے تو وہیں دوسری اور پارٹی میں گھٹ بازی ایک بار پھر پارٹی کی چندہ بڑھا رہی ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ دکویجر سنگھ کا یہ بیان سنیے دکویجر سنگھ یہاں پارٹی کارکتاؤں کو ایک جھوٹ رہنے کے لیے آگاہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور ان کا ہی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ خود پارٹی میں گھٹ بازی کو ہوا دیتے دکھائی دے رہے ہیں دکویجر سنگھ کے بیان کا ویڈیو وائرل ہونے پر کانگریس پارٹی نے سفائی دی ہے ماننی کاملانج جی کی نیتندہ پوری کانگریس پارٹی ایک ہے ایوان کانگریس کا ہر کارکارتا نیتا بچان بدھ ہے کہ 2023 میں پھر سے کاملانج جی کو مکھ منتری بنانا ہے اور جہاں تک یوہاں کو موقع دینے کی بات ہے تو کانگریس پارٹی نے صدیب یوہاں کو سب سے زیادہ موقع دیا ہے چاہے کاملانج جی کی پندہ بہینے کی سرکار میں آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ یوہ منتری تھے چاہے آپ ماننہون سینجی کی سرکار میں دیکھنے ہیں تو اس میں کئی ساری ہواں کو موقع دیا گیا ہے اور جہاں تک گھڑواجی کی بات ہے تو گھڑواجی جو برتوان میں بھارتی انتہ پارٹی میں سبرا سرکار ہے بیسی گھڑواجی آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملے گی مدی پردیش میں بیجے پی شتہ میں ہے اور کانگریس مکھے یوپکچی پارٹی کے روپ میں کام کر رہی ہے ایسے میں کانگریس کے انہوں نے گھڑواجی جی خبنوں کو ہوا ملے تو اس کا سیدھا فائدہ بیجے پی کو ملے گی لہٰذا بیجے پی نے موقع دیکھتے ہی چوکہ لگا دیا ہے اور جب ارمی آدھو اور دیکھواجی سنگ جی جب ایک جو پرمکھ بیٹھک تھی اس میں جس میں ان کے پردیش کے پرواری مکل باتنک جی بھی آیا تھے اس بیٹھک میں نہ جانا یہ درشادہ آیا کہ کانگریس میں گھڑواجی چرم پر ہے اور آج حد تو تب ہی ہو گئی جب دیکھواجی سنگ جی اور ارمی آدھو جی ایک دھارنے کے سطل بار جا کر اپنے لیے مکہ منتری بننے کی دعائیں مانگتے ہیں اور دیکھواجی سنگ جی کہتے ہیں کہ میرا کام تو پورا ہو گیا ہے اب نئے لڑکوں کو موقع دینا چاہیے کل ملاکر دیکھواجی سنگ کے بیانے ایک بار پھر کانگریس کے لیے 2023 کی تاہم مشکل بنا رہا ہے کمالات فلحال پارٹی کے پردیش ادھیاکش ہیں اور اب تک جو سیاسی سمکرن سامنے ہیں اس کے انشار پارٹی اگلا ویدھان سبھا جناو بھی کمالات کے ہینے سے تمہیں لڑنے جا رہی ہے لیکن دیکھواجی سنگ کا یہ کہنا کہ اب یوانوں کے دن آ گئے ہیں کمالات کی مشکلی لیے بڑھا دی ہے دیکھواجی سنگ بھلے یہ بات ارونی آدھو کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے لیکن جانکاری سے دیکھواجی سنگ کے بیٹے جاواردھن سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں ٹیم گجی سٹیٹ تو ایسے میں کئی سوال خڑے ہوتے کہیں کہ ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سنگٹھن کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں جٹی ہوئی ہے ابھید قلعہ بنانے کی طرف مدیپردیش کو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھ رکھی ہے اور دوسری طرف کانگریس میں گھٹ بازی ایک آئیک نکل کر سامنے آرکھی ہے بڑے نیتہ ایک دوسرے سے چھٹکتے ہوئے دکھائے دی رکھیں کہیں جس ایک جٹہ کے ساتھ دوزار اٹھارہ کا چناو کانگریس نے لڑا اور بڑی سفلتہ حاصل کی وہ اب دیرے دیرے دکھائی نہیں دیرگی کہیں ایسے میں یہ بیان آکے کس طرح پر اشارہ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ستھر پرکاش شرمہ جی ہمارے ساتھ جلج کے ہیں ورسٹ پترکار کہیں سر بہت بہت سواگت کے آپ کا ہمارے ساتھ ملن بھارگو جی ہے ملن جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے عجید بدوریہ صاحب جلیں گے کانگریس کا پکش رکھنے کے لئے سب سے پہلے ستھر پرکاش سر آپی سے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ دوزار اٹھارہ کی کچھ غلطیوں سے آگے بڑھ کر اور اب کانگریس سوچ رہی ہے دیگیو جیف سنگھ سوچ رہے ہیں کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے دوزار اٹھارہ میں یوہ چہرے کو کمان نہیں سوپی جس کا خامیازہ کانگریس کو بھگتنا پڑا اور سرکار جتریادی تسندیا کے وجہ سے گر گئی اب ایسا تو نہیں کہ یوہوں کو موقع دینی کی پیروی جو دیگیو جیف سنگھ کر رہے ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کو کہ یوہ نترت کو اب ہمیں چائین کرنا پڑے جی 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 دیکھیں ایک چیز بتائیں دیگیو جیف سنگھ جی ایک ایکسپیلینس لیڈر ہے نہ کہ بل مدربیز بلکہ دیش میں مانے جاتے ہیں اور سنگھٹن کی ان کو بہت سمجھ ہے یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کہا ہے میں آپ کو ایک باقیہ یاد دلاتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں میں جب سٹیٹسمن کو لکھ رہا تھا اس سمیں انہوں نے مجھے ایک انٹیویو دیا تھا اس انٹیویو میں انہوں نے یہ کہا تھا ساکھ میں کئی بار اس چیز کو کہہ چکا ہوں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لیک آف کورڈنیشن امانگ دی لیڈرز اپ دو پارٹی کانگریس کی ہار کا بڑا کارن رہا ہے دوہزار تین سے لے کے دوہزار اٹھارہ کے پہلے تک اور دوہزار اٹھارہ میں یہ بات پکے ہے کہ کانگریس انٹیڈی لڑی چاہے اس میں جیتا دی سندھی آؤ سمجھ رہے ہوں کملنا جی ہوں یا دک بجے سیگھ آج جو انہوں نے بیان دیا ہے اس سے کانگریس کو نقشان نہیں میں کہتا ہوں کانگریس کو فائدہ ہے کیونکہ جب تک ہم نئی جنریشن یعنی سیکنڈ لائن کو آگے نہیں لائیں گے کیا دک بجے سیگھ کملنات کی دمپری پارٹی چلتی رہی ایک ہی چہرے کو دیکھتے دیکھتے کل کے عواج جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے رہتے ہوگے ہمارے تھی کچھ ہو ہی نہیں پائے گا تو پارٹی کی طرف اٹیک کیسے ہوں گے یہ بھلے ہی آپ اس کو یہ مان کے چلیں کہ وہ جی بی کو لانا چاہتے ہیں جی بردن سنگھ کو لانا چاہتے ہوں اس لیے بیان ہے یہ چیز الگ ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جب تک نئی پیڑی کو کانگریس میں نئی مدیپردیس میں لائیں گے تب تک دوہزار تیز کا چناؤ پار کرنا بڑا کھنٹی نور کیونکہ دوہزار تیز بھی یہ ست بات ہے کہ یہ کرو یا مروکی نہیں نہیں لیکن لیکن ڈکر صاحب ایک یہاں پر بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر دوہزار تیز کے لحاظ سے یوہا کی طرف وے اگرہ سر ہو رہے ہیں یوہا کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ تو اس پسٹ کو جاتا ہے کہ کبھلنات سے ان کو کہیں نہ کہیں اب پریز گئے یا پھر وہ سنگٹھن کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ تو بڑے ہو چکے ہیں ہمیں مت سوچئے کسی نئے کو موقع دیجئے ایک دوسرا یہ نشانے کہیں ہیں دیپیز جی دیکھئے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ چیز کیا ہے رائے لیتک لوگ ہیں کئی معنی نکالتے ہیں میں دیگوزہ سین جی کو جتنا جانتا ہوں میں اتنا بول رہا ہوں کہ انہوں نے وقت کی نجاگت کو سمجھتے ہو کہ آپ بھلے اس کے معنی کو چھوار چڑ رہے ہوں حالانکہ اندر کھانوں میں کانگرینس میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ چل رہا ہے کہ دو پد ایک ساتھ ایک بیکٹی میں نہیں رہیں گے بہت ہی جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لیڈر اوپ اپوزیشن الگ ہوگا پی سی سی چیف الگ ہوگا لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز بہت اچھا آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم یوہا تھے تو یوہاں کی سمجھ میں جب جو پارٹی ستہ میں دیکھتی ہے کہ وہاں موسیلی اسی پارٹی کی طرف موب کرتے ہیں آج کانگریس کو دوہزار تین سے ایک لمبا سمجھ ہو گیا جو ستہ میں مدیپرڈیس میں نہیں ہے اگر یہی حالات رہے تو جو نئی جنریشن دوہزار تین میں جس نے بورٹ ڈالا تھا آپ کلپنا کی دوہزار تین میں جنم ہویا تھا وہ آج بورٹ ڈالا تو اس نے اس دن سے آج تک بھاسپا بھاسپا ہی دیکھی مدیپرڈیس میں اس نے کانگریس تو دیکھی نہیں تو وہ کانگریس کی NSUI ایت کانگریس یا سینر پارٹی کو کیسے جوئن کرے گا کہ اس نے ستہ کا سکھ چاہا ہی نہیں ہے اس لئے یہ پکی بات ہے کہ جب تک ہم یہ وہاں کو کنیکٹ نہیں کریں گے یہ وہاں کو آگے نہیں لائیں گے کیونکہ یہ سینرٹیو جونیر میں بہت انتر ہوتا ہے اگر کوئی ینگ لیڈر ہے تو اس سے نیا اپکمیگ جو برکرز ہیں وہ اس سے تو کنیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ تھوڑا ایک بڑا سوال ہوتا ہے اس لئے میں اس سوال پر کانگریس کے لیے جھٹکی لینے کا نہیں بلکہ سبق لینے کا یعنی یہ یہ اپنے آپ پہ میتھکونک ہے کہ کانگریس اگر دکھو جنگ کے بیان کو گم بھیڑتا سی لیتی گئے تو شاید پارٹی 2023 کے لیے بہت اچھا بھی کر جائے گی میں لوٹ رہا ہوں سر آپ کے پاس عجید بدوریا جی عجید جی آپ کا سواگت ملن جی ساتھ پہ رہی عجید جی سے کمنٹ لے لیتے ہیں پہلے پھر آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں عجید جی کیسے دیکھا جائے ان بیانوں کو دکھو جی سنگ نے جو آج دو بیان دیئے ایک تو یہ وہ کہتے نظر آ رکھیں گا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں گئی گئے اب ہم بزرگ ہو چکے گئے یوہ لڑکوں کو موقع دیا جائے دوزار تیز کیلئے سے کیا سمجھے پارٹی اب یوہ لیتر کی طرح آگے بڑھے گی دیکھیں یہ دکھو جی سنگ جی کانگریس پارٹی کے سمرپت کارکرتہ ہے کس کارکرتہ کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے کہاں پر کیسے کونسا سٹیٹمنٹ دیکھے کس طریقے سے اورجا کا سنچار کرنا یہ انہیں اچھی طریقے سے آتا ہے آپ اس کا میڈیا یا بیپکش کے لوگ اپنی طریقے سے انیلائسز کریں تو وہ سوطنت رہے پرنتو جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ میں آدھرنی اور دکھمجے سنگ جی کی مک بھوم کا رہی تھی کہ جب انہوں نے جو کانگریس سے اسنتوست لوگ نے امید پہلی چیز دوسری چیز دکھمجے سنگ جی نے چیز بھولی ہے وہ یوباؤ کے بیچ میں اورجا کا سنچار کرنے کے لئے سارے نیتا آج دیکھئے آج سنگ آدھرنی آج سنگ جی آج من کا مام ہے کمال لات جی کے ساتھ تے انہوں پورا اسٹیٹمنٹ پسنی بکاس کی دور چھوٹ گئی تھی مد پردیش کی اس بکاس کی دور کو پناہ استعابط کرنا ہے تو آدھرنی دیگوجہ سنگ جی سے لے مد پردیش کانگریس کا ایک ایک کار کرتا آدھرنی کمال ناج جی کو دو ہزار تیس میں پناہ مکمتری بنانے کی لئے سنکل تب پھر دیگوجہ سنگ کے اس بیان کو کیسے سمجھا جائے جس پہ کہہ رہے ہیں کہ یوہاں کو موقع دیا جائے اب ہم تو بزرگ چکے ہیں ایک دوسری چیز یہ کہ دیگوجہ سنگ ایسے پرپک ونیتا ہیں جنہیں پتا کہاں کب کس طرح سے بات کہنی ہیں اور دوزار اٹھارہ میں بھی انہوں نے ویروضیوں کو یا پھر یہ کہ لیجئے کہ جو ناراض تھے ان کو منانے میں مہتوپون بھومی کا نبھائی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عرون یادو جو لمبے سمجھ ناراض چل رہے تھے ان کے کشتر میں جا کر انہیں ہی خوش کرنے کے لیے یہ بات کہ دی گو کہ ان جیسے یو آؤں کا موقع دیا جائے دیکھیں آدھرنی دکھو جیسے سنگی نے یہ بات کہی ہے وہ کتنی بڑی بات ہے کتنی گمبیر بات ہے آپ اس کو سمجھ جیسے سنگی نے راج نیتا کی اپنی اکشہ سکتی ہوتی جو آج کے راج نیت پر درست میں یہ کہ پائے کہ ہاں اب آدھرنی ایرون آدھرنی بھگل میں کھڑے تھے تو ان جیسے یو آؤں کا سمجھ ہے کوئی دوسرا یو آؤں نیتا کھڑا ہوتا اس کی طرح بھی مطابق ہو کے کہتے ہیں کہ اب ان کا سمجھ آدھرنی یو دیگو جیسے سنگھی دو دو بار مدبردیش کانگریس کمیٹی کے عدیق رہے دو بار مکمت رہے راستی مہا سچم رہے آج دیش کے مکھ کانگریس سینئر نیتاو میں سے ایک جب وہ راست سوا میں کھڑے ہوتے ہیں بولنے کے لیے تو دونوں سدن ہل جاتے کہ آج سرکار کی کس مددے پہ لے پول کھول نے والے تو آدھرنی دیگو جیسے سنگھی نے جو بیان دیا ہے جو بات کہی ہے وہ صرف موٹیویشن کے لیے کہی ہے اس میں کہیں کچھ نہیں ہے ہر کارکرس سنکلپت ہے جو ہزار تیش میں آدھرنی موٹیویشن کے لیے کہا ہے اس میں کتا ہی کوئی سچا ہی نہیں ہے یعنی کہ یوباؤں کو ابھی اور انتظار کرنا ہوگا اور انہی نیتاؤں کے پالے میں گیند ادھر ہوتی رہے میں لہوٹ رہا ہوں آپ کے مجھے بولنے پر مجبور کریے کتنے یوباغ تھے اور کتنے لوگ تھے میں لوٹوں گا آپ کے پاس میں آپ جو کہہ رہے ہیں میں بریکٹ کر رہا ہوں اور اسی پر بات کر رہا ہوں ملان بھارگاو جیسے کمنٹ لے لیتے ہیں ملان جی بھارتی جنتہ پارٹی بڑے منپرسند نظر آر کی گئے چنتہ کی بات کہ اگر یوباغ کو موقع دے دیا تو ہمارا کیا ہوگا موقع دینے کی بات نہیں کہ جیسے سنگ جی جو کرتے ہیں جو دکھاتے ہیں جو بولتے ہیں وہ ایک سوچی سنجی رنلیتی کے تحت کرتے ہیں چطور اور چالاگ نیتا کے روپ میں اپنے آپ کو اس تھا پتروں کی تاج پوشی لگات کی جا رہی چاہ راہ جان جی کی گئی ہو یہ ان کے بیٹے کی گئی ہو یا آپ یوٹ کانگریز میں دیکھیں موقع دینے کے نام پر صرف کانگریز کی نیتا پتروں کو آگے بڑھا رہی ہے بھارتی جنت پارٹی میں کوئی ایسے نیتا نہیں جن کے پورو میں پریجن رہے ہوں اور پیرا شوٹ لینڈنگ ہوتی ہے پیٹا کے رہتے بیٹا منتری بن جاتا ہے یہ کانگریز میں سفل وہ تمام سوال میں لیل گا اک 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 موسیقی 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 سماج میں کام کرنے کی لگن ہے وہ اپنے آپ کو سنگردہ میں کام کرنے کیا ساہرا شوٹ کی لینڈنگ نہیں ہوتی ساں ہمارے آپ اس پر بہت سکتے ہیں آکاش ویجوار کی جی کون ہے میں نے یوکی کا بھی سکر کرنے کیا مدبردیش کا بذکر کر لیا باتنی نے تو میں پوری لیسٹ مطابق کر رہا ہے میں آپ کے ساہے سویکار کر رہا ہوں لیکن یہ دی ان ترکوتے کانگریس کی راجنیتی کو آپ نظر انداز کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف اس لئے پوچھا تھا کہ کیا یوماوں کو لوگ کر جو آپ نے کہا تھا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ملن جی سوال صرف سمجھے پہ اتنا سا کھا ہے کی بی جے پیس سے خوش ہے یا پھر چنتیت کھا ہے اتنا بتا دیجئے میں ڈاکٹر صاحب کا روک کروں گا نہیں خوش ہونے کی بات نہیں بھارتی ہیں تو پہلے دن سے کہتی آ رہی ہے کیونکہ انترکلہ ہے انترکلہ ہے اس طرق بچ گئی ہے کانگریز کا پتن ہونے کو نیار ہے اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا نا بی جے پی اس کا فائدہ اٹھائے گی نا موجگود کہہ سر آج دگویجے سنگھ جی کا ایک اور بیان چرچہ میں ہے وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کاریکارتاؤں کو سیدھے طور پر سمجھائش دے رہے ہیں کہ گھٹبازی سے کچھ نہیں ہوگا یہ انترکل لڑائی ہے اور اگر دوہزار تیئیس ایک ساتھ کو کر نہیں لڑا تو پھر دوبارہ کانگریز ریٹر نہیں ہوگی ہم دوبارہ کاریکارتاؤں کو بھی نہیں ڈھون پائیں گے جو ہماری لئے کام کریں گے کیسے دیکھتے ہیں سر اس بیان کو بلکل بلکل دیپیز جی بہت اچھا سوال ہے آپ کو دیکھیں میں اسی کو پچھلے بار آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اب آپ نے پوچھ لیا دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہ دوہزار تین میں کانگریز گورنمنٹ گئی دوہزار اٹھارہ میں آئی اور آز بھی کانگریز میں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اگر لیڈرز کے بیچ میں کورنیشن اچھا ہوتا تو ایک بڑا راجت گھٹنا کرم مارس دوہزار بیس میں نہیں ہوتا جس کے قارن مدھے پردیس میں کانگریز کی گورنمنٹ ڈاپل نہیں ہوتی یہ تو پکی بات ہے انہوں نے سچا ساپ سترا سوئی کار کیا ہے کہ کورنیشن لیڈرز کے یا برکرز کے ایکٹیویٹس کے بیچ میں نہیں ہے جس کا پرنام پارٹی کو بہت نہ پڑ رہا ہے اب دیکھئے مدھے پردیس میں بہت سارا بول جو کانگریز کو آج مر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سبحابیق بیپکس کے روپ میں مر رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کانگریز میں اگر کہیں اسی بیچ دوہزار تیز میں اگر ہار گئے تو آج سے لے کے دوہزار تیز کے بعد دوہزار جو اٹھائیس کا چھنا ہوگا اس بیچ تک سات سال کا جو ٹائم ملے گا اس ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے راجتک دل آ جائے تو وہ اس کی پورتی کر دے وہ اگر پورتی کر دے گا تو پھر کانگریز کا حال کہیں نہ کہیں بیہار یا اتھر پردیس جیسا نہ ہو جائے یہ ان کا آنکھلان بلکل پراپر ہے کیونکہ کانگریز کو یہاں جو سرکار کی انٹی انکمبینسی ہوتی ہے یا جو انٹی رائٹسٹ ونگ کو بیلاؤگ کرتے ہیں وہ ان ان لوگوں کا بوٹ ملتا ہے اگر اسی آیڈلوجی کی کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی اگر مدی پردیس میں اینٹر کرتی ہے تو نشتر روپ سے وہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ نہ لے جائے آج جو بھی بوٹ مل رہا ہے وہ اسی کارانٹ سے مل رہا ہے اور جب تک ہم یہ وہاں کو نہیں جڑیں گے کیونکہ یہ وہاں کو جڑنیاں بہت ضروری ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھاسپامی ایک لمبی لائن ہے کہ وہ پرانوں کو ریٹائٹ کرتے جاتے ہیں نئے نئے کو لائتے جاتے ہیں کانگریز میں میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں پڑھتا تھا آج تک میں نے یا پترکار تک کر رہا ہوں کانگریز میں نئے لیڈرز جنب ہی نہیں لیتے تو کانگریز میں ان کی انرجی جب تک آپ ان کو آگے بھی بڑھائیں گے تو ان کی انرجی کا پتہ کیسے لگے گا ان کی قابلیت کا پتہ کیسے لگے گا یہی سب سے بڑی کمی ہے اور یہی کارانک ہے دگویجے سنگھ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 2023 میں اگر ہم ایک جڑتہ کے ساتھ نہیں لڑے تو پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور ادھارن کئی راجعہ ہیں جہاں 30, 35, 35, 37, 37 سالوں سے کانگریز ریٹن نہیں کر پائی ہے واپسی نہیں کر پائی ہے جو کانگریز کے گھڑ گوا کرتے تھے سر لڑتا ہوں اگر وقت رہا تو مدوریہ صاحب مہتپپون سوال یہ کی ہے کیا گھٹبازی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ دگویجے سنگھ کو کھل کر کارکرتاؤں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک جڑتہ کے ساتھ لڑ لیجئے اور ایک جڑتہ کے ساتھ 2018 میں لڑے تھے تو جیت ملی تھی اگر ابھی نہیں لڑے تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں گھٹبازی جو کانگریز میں تھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے مادیم سے وہ چلی گئی جو کبھی لیایت سنسکرٹی پن پانے والے لوگ تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں پہنچ چکے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں تو پھر دگویجے سنگھے کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ سانسٹ چٹھی لکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ہارے ہوئے لوگوں کو زیادہ توجہ مل رہی ہے ہم کو کم یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی حقیقت ہے جہاں تک آپ کانگریز کی وادہ نہیں دگویجے سنگھے کی بات کر رہے ہیں جی پھر دگویجے سنگھے کارے کرتا ہوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک جھتہ کے ساتھ کام کر لیجئے تو اس میں غلط کیا کہا دگویجے سنگھے آپ مجھے بتائیں یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہاں کھڑا ہے ایک اس گھٹ میں کھڑا ہے ایک تیسرا اس گھٹ میں کھڑا ہوگا ہے کس راجنیتے کی دال میں سنی بلکل میری بات سنی میری بات سنی دیکھیں ایک بدان سوا چھیتر میں ہے چار لوگ ٹکٹ مانتے کسی بھی یا بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا کامریز ہو اس چارہ لوگوں کو ایک جھوٹ کر کے کسی کو بھی ٹکٹ ملے کسی کو بھی پارٹی مینڈیٹ دے ان کو چارہ لوگوں کو ایک ساتھ آکے کام کرنا پڑے گا تباہ آدھ انڈیا دگویجے سنگھی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں کئی سے کوئی غلط نہیں وہ کارکرٹا ہوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج ہم سبتہ سے پندرہ سال سے باہر ہیں اگر آنے والے سمیں میں ہم چھوک گئے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خراب ہو یا ہو سکتا ہے اور اچھا ہو پرانتو ہمیں یہ دو ہزار تیس کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوکنا ہے یہ آدھ انڈیت دگویجے سنگھی کا اور ایک ایک کارکرٹا کا سنکلپ ہے پرانتو سنکلپ یہ بھی ہے ملکہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ پر مہتو کونک ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی اگر سار اب اس سے زیادہ وقت بچا نہیں ہے کہ اس بیان کے آخر مائنے کیا نکل کر سامنے آتے ہیں اور کارکرٹا سمجھتے کتنا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کو ہمارے ساتھ چرچہ میں جونے کل کے اس کے ساتھ ہمارے اس خاص پیشکش میں آج فیلال اتنا ہی دیں